آکا اچوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سینکتر پہلے اس وقت کی آہم خبریں بی جے پی کی قیادت والے انڈی اے نے آسام میں لگتار دوسری بار اقتدار برقرار رکھا ہے ترمول کانگریس نے مغربی بنگال میں اقتدار برقرار رکھا ہے ممتہ بینہ جی نندی گرام کی اپنی سیٹ سے ہار گئی ہے ڈی ایم کے تمیلاڈوں میں دس سال کے وقفے کے بعد اقتدار میں واپس آنے کے لیے تیار ہے انڈی اے نے پڑوچیری میں اکثریت حاصل کر لی ہے اتر پردیش میں پنچائت انتخابات کے ووٹو کی گلتی جاری ہے قطعی نتائج آج دو پہر تک آنے کی امید ہے اور ہریانہ سرکار نے آج سے ایک ہفتے طویل لاکڈاؤن نافذ کر دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کووٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیر ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹی کا لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں انڈیا نے لگتار دوسری بار اقتدار برقرار رکھا ہے انڈیا نے ایک سو چھبینس رکنی اسمبلی میں پچھتر سیٹیں جیتی ہیں بی جے پی کو ساٹھ اور اس کی اتحادی پارٹی اسم گن پریشت کو نو سیٹیں اور یو پی پی ایل کو چھ سیٹیں ملی ہیں جبکہ کانگریس نے انتیس اور اس کی اتحادی پارٹی اے آئی یو ڈی ایف نے دس سیٹیں حاصل کی ہیں وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سربنن سونوال نے مجہولی سیٹ پر چالیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے ریاستی بی جے پی کے صدر رنجید کمارداز سینئر اوزرہ ہمنتہ بسوہ سرما چندر مہنپٹواری رنجید دتا پریمل سکلا بیدیا نابا ڈولے اور اسمبلی کے اسپیکر حتن رنات گو سوامی نے چناؤں میں کامیابی حاصل کی ہے کانگریس کے رقیب الحسین رقیب الدین احمد روب جوتی قرمی اسمبلی کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے ہیں آسام کے وزیر اعلیٰ سربنن سونوال نے کہا ہے کہ ریاست میں پارٹی کی کامیابی آسام کے عوام کی جیت ہے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رائے دہندگان نے گوشتہ پانچ سال کے دوران حکومت کی اچھے کام کی توسیق کی ہے انہوں نے ہر طرح کی حمایت کے لیے وزیر اعظم نیند موڈی وزیر داخلہ مچھا اور دیگر مرکزی حضورہ کا شکریہ ادا کیا جناب سونوال نے سبھی طرح کی مدد کے لیے بی جے پی صدر جے پی نڈڈا سمیت پارٹی عوضہ داروں کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی اگلے پانچ سالوں میں آسام کو خودکفیل بنانے کے لیے کام کرے گی اور اپنے سنکل پتر میں دیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی مغربی بنگال میں حکمنا ترمول کانگریس نے لگتار تیسری مرتبہ اقتدار برقرار رکھا ہے لیکن وزیر اعظم ممتہ بینر جی اپنی نندی گرام سیٹ سے ہار گئی ہیں ترمول کانگریس نے دو سو نو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور چار پر وہ سپت بنائے ہوئے ہیں جبکہ بی جے پی نے چھتر سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور ایک پر اسے سپت حاصل ہے بی جے پی کے سبندر ادھیکاری نے نندی گرام حلقے میں ایک ہزار نو سو چھپن ووٹوں سے ممتہ بنگی کوشک از دی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ سی پی آئی ایم کو مغربی بنگال میں کوئی سیٹ نہیں ملی ایمکے سٹالین کی قیدت والی کامیلناڈو میں ڈی ایمکے دس سال کے وقت کے بعد اقتدار میں پول ترہ واپسی کے لیے تیار ہے ڈی ایمکے اتحاد نے ایک سو چھتیس سیٹیں حاصل کی ہیں اور بائیس پر اسے سبقت حاصل ہے برسر اقتدار پارٹی اے آئی اے ڈی ایمکے نے افسٹھ سیٹیں حاصل کی ہیں اور دیگر آٹ پر اسے سبقت حاصل ہے پوڈوچیری میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس سے تیس رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل کر لی ہے پوڈوچیری میں انڈی اے آل انڈیا این آر کانگریس بی جے پی اور اے آئی اے ڈی ایمکے پر مشتمل ہے آل انڈیا این آر کانگریس نے دس سیٹیں اور بی جے پی نے چھ سیٹیں حاصل کی ہیں جبکہ حریف مہاز کے ممبر ڈی ایمکے کو چھ سیٹیں کانگریس کو دو سیٹیں حاصل ہوئی ہیں اور چھ سیٹیں آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہیں انڈی اتحاد میں شامل این آر کانگریس نے سولہ سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا جس میں سے اسے دس حلقوں میں کامیابی ملی جبکہ بی جے پی کو نو میں سے چھ سیٹوں پر چیت حاصل ہوئی دوسری جانب سیکلور ڈیموکریٹک اتحاد میں کانگریس نے پندرہ سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا جس میں سے اسے صرف دو پر کامیابی ملی اتحاد کے ساجدار ڈی ایمکے کو تیرہ میں سے چھ سیٹیں حاصل ہوئیں حیرانی کی بات یہ رہی کہ چھ آزاد امیدواروں نے اپنے اپنے متعلق حلقوں میں شاندار جیت درج کی ہے اس بار اے آئی اے ڈی ایمکے کو سبھی پانچوں سیٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا بودوچیری سے چندر موہن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان کرالہ میں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ال ڈی ایف نے لگتار دوسری مدد کے لیے اقتدار برقرار رکھا ہے پنورائی ویڈین حکومت ایسی پہلی حکومت بن گئی ہے جس نے چار دہائیوں میں لگتار دوسری مدد میں کامیابی حاصل کی ہے چالیس رکنی اسمبلی میں سی پی ایم نے باسٹھ سیٹیں سی پی آئی نے سترہ کانگریس نے اکیس آئی یو ایمل نے پندرہ کرالہ کانگریس ایم نے پانچ اور جی ڈی سیکلر کرالہ کانگریس اور این سی پی نے دو دو سیٹیں حاصل کی ہیں اتر پردیش پنچائت انتخابات کے ووٹوں کی گنتی آج دوسرے دن جاری ہے ووٹوں کی گنتی رات بھر جاری رہی اور سبی چناؤں نتیجوں کا آج بعد دوپہر تک اعلان کی جانے کا امکان ہے ووٹوں کی گنتی کا کام آٹھ سو انتیس مراکس پر چل رہا ہے ریاستی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ گرام پنچائتوں کے ایک لاکھ بارہ ہزار تین سو اٹھاون ممبروں سولہ ہزار پانچ سو دس گرام پردھانوں اور چھتر پنچائتوں کے ترے پن ہزار آٹھ سو بارہ ممبر کو اب تک منتخب قرار دیا جا چکا ہے گرام پنچائت وارڈوں میں سات لاکھ باتیس ہزار سیٹوں گرام پنچائتوں میں اٹھاون ہزار سے زیادہ سیٹوں چھتر پنچائتوں میں پچھتر ہزار آٹھ سو باون سیٹوں اور زلہ پنچائتوں میں تین ہزار پانچ سیٹوں کے لیے لاکھوں امیدوار چناؤں میدان میں ہیں وزیراعظم نرین موڈی کل برطانیہ کے اپنے ہم منصب بوریس جانسن کے ساتھ ورچول سربراہ میٹنگ کریں گے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دوزار چار سے قلیدی شلاکتداری ہے اور اس سلسلے میں مستقل آلہ سطح کے تبادلے ہوتے رہے ہیں تاہم کل ہونے والی سربراہ میٹنگ کثیر مقصدی اسٹریٹیجک تعلقات کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہوگا اور آپسی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی عمور پر تعاون میں اضافہ ہوگا دونوں لیڈر عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے کوویٹ انیس کے سلسلے میں تعاون اور عالمی کوششوں پر بھی تبادلے خیال کریں گے وزارت خارجہ نے کہا کہ سربراہ میٹنگ کے دوران ایک جامع روڈ میپ دوزار تیس کا آغاز کیا جائے گا جو پانچ اہم شعبوں میں اگلی دیہائی کے دوران بھارت اور برطانیہ کے درمیان تعاون کو مزید وسط دینے کے لیے راہموار کرے گا یہ پانچ اہم شعبیں ہیں عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، تجارت اور خوشحالی دفاع اور سیکیورٹی آبوہم تبدیلی اور حفظان صحت وزیراعظم نریندر موڈی نے ملک میں آکسیجن کی سپلائی اور دفتیابی میں اضافہ کے مقصد سے گیس والی آکسیجن کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی بہت سی سنتوں جیسے سٹیل پلانٹس، تیل صاف کرنے کے پیٹرو کیمیاوی یونٹ والے کارخانوں چیزوں کو تیار کرنے میں چلانے کا عمل استعمال کرنے والی سنتوں اور بجلی پلانٹس میں آکسیجن پلانٹس ہوتے ہیں جن میں گیس کی شکل میں آکسیجن تیار کی جاتی ہے اس آکسیجن کو طبعی استعمال میں لائے جا سکتا ہے وزیراعظم میں مختلف گیسوں کو الگ الگ کرنے والے پی ایس اے پلانٹس قائم کرنے کے کام میں پیش رفت تبھی جائزہ لیا انہوں نے بتایا گیا کہ تقریباً ایک ہزار پانسو پی ایس اے پلانٹس قائم کیے جا رہے ہیں یہ پلانٹس پی ایم کیئر سرکاری شعبے کے کارخانوں اور دیگر کے ذرائع قائم کیے جا رہے ہیں انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ان پلانٹس کی تیزی سے تکمیل کو یقینی بنائیں اس میٹنگ میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری کابینہ سیکریٹری داخلہ سیکریٹری سڑک ٹرانسپورٹ اور شاعرہوں کے سیکریٹری اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی اسی دوران وزارت خارجہ نے بھارت میں غیر مٹکی ہائی کمیشنوں اور سفارت خانوں کی طبی ضروریات سے متعلق سوالوں کے اپنے جواب کی وضاحت کی ہے ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغیچی نے اطوار کو کہا کہ چیف آف پروٹوکول اور ڈیویجنوں کے سربراہ سبی کمیشنوں اور سفارت خانوں کے ساتھ لگتار رابطے میں ہیں اور وزارت خارجہ خاص طور پر کوویٹ سے متعلق ان کی طبی مانگ پر لگتار کارروائی کر رہے ہیں بیان میں ہر ایک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اوکسیجن سمیت لازمی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشل کیا جا رہا ہے متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کوویٹ کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ملک میں زیر علاج کوویٹ انیس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد لگتار بڑھ رہی ہے اس کے نتیجے میں ملک میں صحتیابی کی شرع بھی لگتار کم ہوتی جا رہی ہے البتہ بھارت میں ایک دن میں اس بیماری سے تین لاکھ سے زیادہ لوگ شفایاب ہوئے ہیں صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویٹ سے متاثرہ تین لاکھ سات ہزار سے زیادہ مریض شفایاب ہوئے ہیں اسی دوران کابینہ سیکرٹری راجیو گوابہ نے کل دلی میں کوویٹ انیس کی تیاریوں کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا ملک میں اب تک پندرہ کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ سے زیادہ افراد کو کوویٹ انیس سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے جا چکے ہیں صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ افراد کو ٹی کے لگائے گئے اوڈیشہ حکومت نے آئندہ بودھ سے چودہ دن کے ریاستگیر لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے یہ انیس مئی کی صبح تک نافذ رہے گا کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے اوڈیشہ سرکار نے دو ہفتے کا لاکڈاؤن لگانے کا اعلان کیا ہے تاکہ اس وائرس کے اثر کو کم کیا جا سکے ریاست نے کل آٹھ ہزار نئے معاملوں کی اختلاع دی حالانکہ اس مدت کے دوران ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ صحتیاب بھی ہوئے اس دوران ریاست ان ریاستوں کے لیے میڈیکل آکسیجن کی بلا رکاوٹ اور تیز رفتار نقل و حمل کو آسان بنانا جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں آکسیجن کی کمی ہے دوسری جانب ریاستی سرکار نے ریاست کے ورکنگ صحافیوں کو فرنٹ لائن کوویڈ جانباز قرار دیا ہے اس سے تقریباً سات ہزار صحافیوں کو فائدہ پہنچے گا بھو بنشور سے گریش چند داس کی رپورٹ کے ساتھ خبر رامے کے لیے اسلم بیگ ہریانہ کے وزیراعلا منوحرلال کھٹر نے کوویڈ انیس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر پوری ریاست میں تین مائی سے نو مائی تک مکمل لاغ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے وزیراعلا نے اس کا اعلان کل سرسہ میں میڈیا کے افراد سے باتچیت کرتے ہوئے کیا ہریانہ کے وزیر سیحت انیل ویج نے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ آج سے شروع ہونے والا یہ لاغ ڈاؤن ایک ہفتے کے لئے رہے گا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرونا کے سلسلے کو توڑنے کے لئے کیا گیا ہے لگوگ ایک لاکھ ایکٹیو پیشنٹس ہیں آج کی تاریخ میں روزانہ پندرہ ہزار کے قریب اس میں اور ایڈ ہو رہے ہیں اس لئے اس کی چین کو توڑنا بہت اوشک ہے اس لئے سرکار نے فیصلہ کیا کہ ایک ہفتے کے لئے ہریانہ میں پورا لوگ ڈاؤن دگا دیا جائے مہراشت میں سخت بندشیں لاغو کیے جانے سے کوویڈ انیس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اب رک گیا ہے ریاست میں جانت کے بعد متاثر پائے جانے والے لوگوں کی تعداد میں پچھلے سات دن کے دوران کافی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے ریاست کے صحت مرکزوں کا بھی بوجھ کم ہوا ہے ممبئی میں جانت کے بعد متاثر پائے جانے والے لوگوں کی شرح کم ہو کر یکم مئی دوہزار اکیس کو گیارہ اشاریہ آٹھ نو فیصد ہو گئی یہ شرح پوری ریاست میں سخت بندشیں آئید ہونے کے بعد کم ہوئی ہے اپریل کے پہلے ہفتے میں ممبئی میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے لوگوں کی تعداد پچیس فیصد سے زیادہ تھی شہر میں کل لگاتار تیسرے دن یومیا چار ہزار سے کم کیسز درش کیے گئے ممبئی میں سہتیابی کی شرح بڑھ کر نواسی فیصد ہو گئی ہے اور دو گناہ ہونے کی شرح میں کمی آ کر اب یہ ایک سو تین دن ہو گئی ہے ممبئی سے جیون بھواسار کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے اطلم بیگ اب جبکہ امریکہ کوویڈ انیس کے خلاف اپنی لڑائی میں بھارت کی مدد کے لیے اہم طبی سازو سرمان کی فراہمی کو جالی رکھے ہوئے ہیں امریکہ سے وائرل سے بچاؤ کی دوہ ریم ڈی سیویر کی ایک لاکھ پچیس ہزار شیشیاں کل بھارت پہنچی ہیں وزیر خارجہ کے ترجمان نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ریم ڈی سیویر کی ایک لاکھ پچیس ہزار شیشیاں پہنچی ہیں امریکہ سے اس مدد کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے وزیر خارجہ ایج شنکر آج لندن کے چار روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں گروپ سیون ملکوں کے حضرہ خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ حضرین اقتر راج دانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے چناؤ نتائی سے متعلق خبروں کو شہ سرکیوں میں جگہ دی ہے اخباروں کے مطابق اصم میں بی جے پی کو جیت کے ساتھ ساتھ پروچیری میں بھی انڈی اے کو پندرہ سیٹوں پر کامیابی اخبار ہندوستان ایکسپریس کے مطابق تمیل نادو میں اسٹالین کی سربراہی والا اتحاد کامیاب کیرلہ میں لیفٹر دیموکریٹک فرنٹ اقتدار میں واپس نندی گرام سیٹ سے ممتہ بینرجی کو شکست جبکہ اخبار راشتی سہارہ نے وزیراعظم نریند موڈی کے ذریعے ممتہ کو مبارک بات پیش کیے جانے کو سرخی بنایا ہے وزیراعظم نریند موڈی نے نائٹروجن پلانٹوں کو آکسیجن پلانٹ میں تبدیل کرنے کے کام کا جائزہ لیا اس خبر کو ہندوستان ایکسپریس نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اسی اخبار کی ایک زیلی سرخی ہے ایران ہندوستان کو تیس تن طبی سامان فرہم کرے گا فرانس کی آٹھ جدید ترین آکسیجن کھیب دیلی پہنچی اس خبر کو اخبار مشرق اور ہندوستان ایکسپریس نے نمائیت اور پیش کیا ہے اور اس بلیٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر بی جے پی کی قیادت والے انڈی اے نے آسام میں لگتار دوسری بار اختیار برقرار رکھا ہے ترمول کانگریس نے مغربی بنگال میں اختیار برقرار رکھا ہے ممدہ بینہ جی نندگرام کی اپنی سیٹ سے ہار گئی ہیں ڈی ایم کے تمیلناڈوں میں دس سال کے بعد اختیار میں واپس آنے کے لیے تیار ہے انڈی اے نے فوڈوچیری میں اکثریت حاصل کر لی ہے اتھر پردیش میں پنچائت انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے قطعی نتائج آج دو پہر تک آنے کی امید ہے اور حریانہ سرکار نے آج سے ایک ہفتے تبی لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا